یہ تین عمل اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس سے انسان کی خطائیں مٹ جاتی ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں سکن نمبر پہ آپ نے کیا بتایا مسجدوں کی طرف کسرت سے قدم اٹھانا پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجدوں کی طرف چل کے جانا قدم زیادہ سے زیادہ اٹھانے سے اور چل کے جانے سے ایک انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور اللہ کے ہاں درجے بلند ہوتے ہیں دوسری چیز اور دوسری فضیلت مسجدوں کی طرف چل کے جانے کی کہ ہر ہر قدم پر اللہ کی طرف سے عجر و ثواب ملتا ہے ہر قدم پہ جتنا وہ قدم اٹھا کے جاتا ہے اور پھر واپس اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کے آتا ہے جانے میں بھی اور آنے میں بھی جب تک گھر نہیں پہنچ جاتا تب تک اس کے ہر قدم پر اللہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے کتنے قدم اور کتنی نیکی ایک نیکی دس گناہ ہوتی ہے اگر ایک قدم پہ ایک نیکی اور وہ دس گناہ کے برابر آپ بتائیے کتنی نیکی ایک انسان اگر آدمی جوڑے کلکولیٹ کرے اس کو کتنی نیکی صرف مسجد تک جانے ابھی نماز نہیں پڑا جانے اور آنے میں کتنی نیکیاں جمع کرتا ہے آپ کیا فرماتے ہیں دوسری چیز کیا ہے ہر ہر قدم پر نیکی اور عجر ایک روایت جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی انسار قبیلے کا ایک آدمی مسجد سے بہت دور رہتا تھا صحابی کہتے ہیں قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کوئی آدمی اس کو پہچانتا نہیں تھا مسجد سے بہت دور رہتا تھا اور ہر نماز میں آتا تھا اور کوئی جانتا نہیں تھا بہت دور ہر نماز میں آتا تھا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ایک گدھا سواری کے لئے خرید لیجئے آپ رات میں تاریکی میں سردی گرمی ساری مسئیبتیں آپ برداشت کر کے آتے ہیں کیچڑ میں کیچڑ میں تو آپ ایک سواری خرید لیجئے تاکہ آپ کی تکلیفوں میں آنے میں تکلیف نہ ہو تکلیفیں دور ہو جائیں وہ صحابی کہتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے بغل میں ہو جائے دیکھیں بظاہر سن کر کے یہ بات تکلیف آئی لگتی ہے یہ بات سن کر کے تھوڑا دل میں ایسا لگتا ہے کہ کیسا ایسا بول دیئے صحابی اور صحیح بات ہے کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے کسی آدمی کی بات سن کر کے کہ آدمی کیا بول رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو جائے حالانکہ یہ مسجد سے قریب ہونا گھر وہ اچھی بات ہے روزانہ صبح و شام نماز تلاوت میں آسانی ازان کی آواز سننا لیکن انہوں نے جب یہ جملہ کہا تو صحابہ نے سن کے فرام کو بھاری لگا کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کہے فورا وہ ایک شخص نماز میں آتے ہیں اور ہم نے ان سے ایسا کہا تو انہوں نے ایسا ایسا کہا اللہ کے نبی نے فورا بلوایا ان کو اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ تھا اس جملے سے دیکھئے اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی الفاظ بول دے اور وہ پوری بات سمجھ میں نہ آتی ہو یا وہ بات کنکوزن والی ہو تو آدمی پہلے تحقیق کر لے اس کا ارادہ پوچھ لے بولنے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے صحابی نے کیا کہا میں نہیں چاہتا کہ نرا گھر بھی مسجد قریب ہو جو اللہ کے نبی نے بلائیا ان کو صحابہ جا کے اللہ کے نبی سے شکایت کیے انہوں نے اللہ کے نبی نے بلائیا ان کو آپ نے پوچھا تیرا ارادہ کیا تھا بولنے کا مقصد کیا تھا صحابی نے کہا میں چاہتا ہوں میرا بولنے کا ارادہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو جو قدم اٹھا کے میں گھر سے مسجد تک آتا ہوں اور مسجد سے لوٹ کے اپنے گھر جاتا ہوں ہر ہر قدم پہ مجھے عجر اللہ کی طرف سے لکھ دیا جائے میرا بولنے کا مقصد اور ارادہ یہی تھا میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ میرا گھر مسجد قریب نہ ہو یہ میں نہیں چاہتا یہ بولنے کا مقصد کوئی برا مقصد نہیں تھا ارادہ میرا برا نہیں تھا بلکہ ارادہ میرا کیا تھا کہ جو میں دور سے چل کے آتا ہوں ہر ہر قدم پر نیکی آنے میں اور جانے میں لکھی جائے اللہ کے نبی نے جب سنا اللہ کے نبی نے کہا قد جمع اللہ لگا کل لہو اللہ نے تیرے لیے سب لکھ دیا جس کا تو نے ارادہ کیا تھا سب اللہ نے لکھ دیا تیرے لیے سب لکھ دیا جمع کر دیا سب تو ایک دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ آدمی جتنا قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف ہر ہر قدم پر اس کے عجر اور نیکی لکھی جاتی ہے اللہ کی طرف سے جانے میں بھی اور گھر تک لوٹنے میں بھی دوسری فضیلت تیسری چیز کی ہر ہر قدم پر صدقے کا سواب ملتا ہے یہ معمولی بات نہیں بہت بڑی چیز ہے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کی ہر دن انسان پر جسم میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر صدقہ نکالنا واجب ہے صدقہ نکالنا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ صدقہ نکالے ہر انسان روزانہ اپنے سارے جوڑ کا صدقہ نکالنا اس پر لازم ہے تین سو ساٹھ جوڑ تو تین سو ساٹھ صدقہ آپ فرماتے ہیں تو ہر تسبیح ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے والحمدللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اسی میں آپ نے فرمایا فَقُلُّ خُطْوَةٌ ہر قدم مسجد کی طرف چل کر کے جانا اٹھا کے لے جانا ہر قدم مسجد کی طرف اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے یعنی جتنے قدم اٹھ رہے ہیں مسجد کی طرف ہر ہر قدم پہ صدقے کا ثواب اس کو مل رہا ہے مل رہا ہے